بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم آج ہم آپ کی خدمت میں سورة الانعام کا خلاصہ پیش کریں گے سورة الانعام مکی سورت ہے 165 آیات اور 20 رکو پر مشتمل ہے اب تک کی جتنی سورتیں تھی وہ سب مندنی تھی سورة البقرہ سورة آل عمران سورة النساء اور سورة المائدہ یہ پہلی سورت ہے جو مکی ہے نام جو اس کا سورة الانعام رکھا ہے دو وجو کی بنیاد لفظ انعام نعم کی جمع ہے اور انعام ان مویشیوں کو کہا جاتا ہے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حلال ہیں حلال جانوروں کو انعام کہتے ہیں دو وجو کی بنیاد پر اس کا نام سورة الانعام رکھا گیا ہے ایک تو ان آٹھ جانوروں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے جو حلال ثمانیت ازواج من الظعن اثنین ومن المعز اثنین قل آدھ ذکرین حرم ام الانثیین ام اجتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بهذا فمن اظلم ممن افتراء على اللہ تو ایک تو ان آٹھ جانوروں کا ذکر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرقین عرب نے بہت سی شرکیے رسمیں جانوروں سے وابستہ کی تھی ان جانوروں کے متعلق مختلف قسم کے نظریات انہوں نے گھڑے تھے کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں خواتین استعمال نہیں کر سکتی اور اس کا دودھ جو ہے وہ فنان لوگ استعمال کریں گے ان پر سواری کی جا سکتی ہے ان پر سواری نہیں ہو سکتی مختلف قسم کے نظریات ان کے متعلق گھڑے تھے اللہ نے ان نظریات کا رت فرمایا ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام سورة الانعام سورة الانعام کے بارے میں ہمام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ اصول دین کا مأخذ ہے یعنی جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں اور دین کی بنیادیں ہیں ان کا مأخذ سورة الانعام ہے اور علماء کرام نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں عقائد سے متعلق اسی صورت کو بنیاد بنا کر کے عقائد کی کتابیں مرتب کی ہیں علامہ اسفرائینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورة الانعام توحید کے اصول و قواعد پر مشتمل ہے بڑی جامع سورت ہے اور جتنی بھی مکی سورتیں ہیں تمام مکی سورتوں کے اندر جو مشترکہ مضامین ہے وہ ہیں اسلام کے بنیادی عقائد توحید رسالت قیامت قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت ان چار مسائل کو مکی سورتوں میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے اور آپ کی محنت ہے تو آپ نے دو چیزوں پر محنت کی ہے اور ان سورتوں میں بھی یہی دو بنیادیں نمائے ملتی ہے کہ عقائد اور اخلاق کی تعلیم بلکہ علماء کرام نے مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ ملتی ابراہیمی کے جو اصول ہیں اور بنیادیں ہیں یہ سورت الانعام اس کا ماخذ ہے اس کی بنیادیں اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام عقائد کا ذکر فرمایا ہے اور شرکی جملہ اقسام کو اللہ نے رت فرمایا ہے اس سورت کے اندر اور توحید کو اللہ تعالی نے ثابت فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا بہترین تعارف کرایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما افل قال لئن لم يہدنی ربی لأكونن من القوم الظالین فلما رأى الشمس بازغتا قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما ان من المشرکین یہ پورا اپنی قوم کو تعارف کر آیا ہے ان کے لب و لہجے میں ان کے ماحول کے مطابق ان کو اللہ کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے اللہ کی وحدانیت ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ستارے کو دیکھا کہ ان لگے ہو سکتا ہے یہ رب ہو کہ وہ غروب ہو گیا تو کہ ان لگے یہ کیسے رب ہے یہ تو غروب ہو گیا ہے چان کو دیکھا سورج کو دیکھا اور پھر اللہ کا تعارف کر آیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس پر فنا کبھی نہیں ہے اللہ کا تعارف کر آیا پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے ایک ہی رکوم اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختلف انداز میں فرمایا ہے بڑے خوبصورت انداز میں ملت ابراہیمی کے اصولوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے بلکہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ملت ابراہیمی کے تمام اصول اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر کیے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریعی پیغمبر ہے جو ایک مشرف قوم کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ اس کو کہتے ہیں ملت سابیہ اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمی تو ملت ابراہیمی کے اصول اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے شرق کی جملہ اقسام کو اللہ نے رد کیا ہے توحید کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف طریقوں سے ثابت فرمایا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ صورت وہ اصول دین کا مآخذ اور بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے اصول دین کو ذکر فرمایا ہے یہ ہے صورت الانعام کے مزامین کا خلاصہ